اسلام لنگ ویورز آج میں آپ کو ریزیڈنچل پروپٹی کے بارے میں کچھ بتانے والا ہوں لاہور شہر کے اندر آپ کہاں پلوٹ خریدیں جہاں پہ سب سے زیادہ آپ کی پلوٹ کی ویلیو ویڈ ٹائم بڑھے اس جگہ کی ویلیو بڑھے وہاں پہ کنسٹرکشن پوائنٹ آف یو سے فیوچر میں آپ کو کافی بینفیٹ ملے سو سٹے ٹیو سب سے پہلے تو ہمیں کرائیٹیریز ڈیفائن کرنے پڑھیں گے ریزیڈنچل پروپٹی انویسٹمنٹ کے کرائیٹیریز کیا ہوتے ہیں وہ کرائیٹیریز کسی بھی علاقے میں چاہے آپ لاہور میں یا اسلامباد میں وکراجیوں دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ کرائیٹیریز سیم رہیں گے کیونکہ وہ بیس لائن پرنسپلز ہیں آف انویسٹمنٹ جس میں نمبر وان پہ ہے ایٹ شوڈ بھی ایس سیف انویسٹمنٹ سیفٹی جو ہے وہ آپ سب سے پہلے متنظر رکھنی ہے کہ جس سوسائٹی یا جس بھی آپ کالونی میں پلوٹ لے رہے ہیں اگر اپرووڈ ہے تو اس کے ساتھ اس میں آپ کو کون سے پرمیٹس فیوچر میں لینے پڑیں گے فور کنسٹرکشن اگر اس میں پرمیٹس جو ہیں وہ بڑے لیگلی وہ جو ہیں آپ کی ساری انویسٹمنٹ کو جیسٹیفائی کر سکتے ہیں تو ہی آپ انویسٹمنٹ کریں اگر وہ پرمیٹس لینا یا اس جگہ کی جو آتھرائیزیشن ہے اس میں ٹائم لگے گا اس وجہ سے آپ کی جو پرپرٹی کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہے وہ کمپرمائز ہو سکتی ہے سیکنڈ کرائیٹیریہ جو ہے سیفٹی کا اوپسٹ ہے ایٹس رسکی انویسٹمنٹ ایریا اب یہ کرائیٹیریہ جو ہے یہ اگین ایٹس نوٹ لائک کہ سیف انویسٹمنٹ جو ہے یا رسکی انویسٹمنٹ وہ بہتر ہے آپ کو اپنے مزاج کو دیکھنا ہے اپنے ایٹسیوٹ کو دیکھنا ہے کئی لوگ سیف انویسٹمنٹ میں انویسٹ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں سیکیورٹی، پیس آف مائن، سیفٹی لیکن اس میں گینز پھر اترے زیادہ نہیں ہوتے جو رسکی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں بائی در ورڈ آف اٹ وہ رسک والی ہوتی ہیں تو آپ کو انویسٹمنٹ ایریا اس میں اپس ان ڈاؤن زیادہ فیل ہوں گے زیادہ دیکھنے کو ملیں گے ہو سکتا اس پلوٹ کی پرائس بہت نیچے بھی چلی جائے ہو سکتا ایک دام سے جمپ کر کے بہت اوپر بھی چلی جائے تو یہ وہ انویسٹمنٹ ہیں یا وہ ایریاز ہیں جو کہ اتنے ڈیویلپڈ نہیں ہیں ابھی وہاں پر پلوٹ فائلز آویلیپل ہیں وہاں پر لینڈ آویلیپل ہے لیکن اس پر پروپرلی روڈز اور سٹریٹ لائٹس اور کنسٹرکشن اس لحاظ سے نہیں ہوئی یا اس کے پرمیٹس کا کوئی ایشو ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو they are called risky investments جو تھرڈ پوائنٹ جو اسے میں نے outliers کا نام دے دیا ہے outliers سے میرا کیا مراد ہے کہ ایک تو ہوگی آپ کی safe investment ایک ہوگی risky investment ایک outliers یہ ہیں جو کہ سٹی کے آوٹسکرٹس میں ایریاز ہوتے ہیں جن میں فیوچر میں پوٹینچل ہوتا ہے کہ انہیں کوئی پڑی سوسائٹی اقوائر کر لے اور وہ آپ کی سٹی کی لیمٹس کے اندر آج ہیں یوزیلی یہ اگری کلسٹریل لینڈ ہوتا ہے انڈسٹریل لینڈ ہوتا ہے یہ سٹی کی حدود سے باہر ہوتا ہے جو آج کی دن میں لیکن آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہیومن سٹیز جو ہیں جیسے لاہور شہر بہت ایکسپینڈ کر رہا ہے اسی طرح ہر شہر جو ہوتا ہے ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے outliers جو ہیں یہ ایک بڑی long term investment ہے اور اس کے لیے آپ کو بہت سبر اور تحمل اور اس کو نا آپ نے بہت time لگتا ہے انویسٹمنٹس کو مچور ہونے میں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ outliers ہوتی ہیں اب یہ میں نے آپ کو three criteria's بتایا ہے safe investments risky investments اور تیسرا ہے outliers اب میں آپ کو area wise categorize کر کے بتاؤں گا کہ کونسے areas میں آپ plot خریدیں یا invest کریں جو کہ ان categories کے اندر fit آتے ہیں جیسے کہ first میں آپ کو یہ suggest کروں گا آپ ڈی ایچ اے اور بحریہ تاؤن ہیں لاہور میں یہ آتے ہیں آپ کی safe investment کے criteria's کے اندر یہ کیوں کیونکہ یہ societies ابھی well established ہیں ان میں construction ہو چکی بھی ہے society نے deliver کرتی ہیں میں projects اور ان میں آپ کو ایک maintenance society کی جو maintenance اس کا بھی level ملتا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے ڈی ایچ اے ہیں یا بیریہ ٹاؤن ہیں یہاں پہ بہت اچھی society کی investment ہے بہت اچھی یہاں پہ وہ اپنی maintenance دیتی ہے society آپ کو commercial areas بہت خوبصورت ملیں گے parks بڑے خوبصورت ملیں گے ساتھ آپ کو roads بڑی carpeted neat and clean street lights اچھی ہوں گی ان کی security جو ہے وہ private security service ہیں یہاں پہ available ہیں وہ بہت اچھی ہیں یہاں پہ telecommunication services available ہیں electricity gas یہ ساری services آپ کو available بھی ہیں اور جو نئے فیضے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں underground ground ہے جسے جو society aesthetic ہے وہ اور بہتر لگتی ہے mosques آپ کو sectors میں available مل جاتی ہیں اور وہ بھی fixed criteria ہیں schools ملتے ہیں colleges ملتے ہیں universities ملتی ہیں تو یہ overall lifestyle کے لحاظ سے یہ دو societies اور شیئر میں best consider ہوتی ہیں تو اگر آپ یہاں پہ plot لیتے ہیں آج کی بھی وہاں پہ land acquire ہو رہا ہے وہاں پہ بھی سڑکیں بنی ہیں master planning ہو چکی بھی ہے لیکن اس planning کو implement ہو نا ہے تو اسے میں کہوں گا کہ investment for the future ہے risk investment ہے لیکن اس میں gains کے بہت زیادہ chances ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو Straight Life Housing Society Phase 1 extension یا Phase 2 master planning ہو چکی ہے وہاں on ground کچھ بھی نہیں ہے لیکن future میں یہاں پہ potential ہے کیونکہ یہاں پہ location ring road کے بلکل قریب ہے یہاں پہ Phase 1 ان کا develop ہو چکا ہے Phase 2 کی زمین جس کا dispute ہے اگر میں آپ پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ disputed land ہے اس وجہ سے یہ risk investment میں آجاتا ہے کل کو dispute حل ہو گیا تو پرائس اگر یہ dispute حل نہ ہوا تو یہاں پرائس stagnant رہیں اس لئے آنسے دیکھا جائے ایک risk investment ہے مزید LDA city کو بھی رس investment میں ڈال سکتے ہیں اس لئے کیونکہ risk investment وہاں پہ ring road موجود ہے ring road left LDA city land بھی purchased by LDA مگر وہاں پہ roads نہیں بنی street lights نہیں لگی وہاں پہ plotting نہیں ہوئی proper تو اس point of view سے دیکھا جائے تو LDA city is also risk investment جو third point is about روڈ بیدیاں روڈ آپ نے دیکھ ہے وہاں پہ لوگ آج کل farm houses بنا رہے ہیں اب یہ farm houses جو ہیں یہ properly developed آپ نہیں کہہ سکتے کہ well carpeted road societies ہیں یہاں پہ بجلی جو ہے وہ ہر وقت readily available ہے یہاں telecommunication services ہیں یہاں پہ internet services بڑی اچھی مل سٹی کے اندر آجائیں جیسے برکی روڈ ہے تو ورڈ آپ چلے جائیں اس کی جو بی آر بی کنال ہے اس کے بعد جو آریا برکی روڈ کا نیرد انڈیا border وہ اس وقت کافی underdeveloped ہے لیکن وہاں پہ لوگ اس وقت land پر چیز کر رہے ہیں اور وہاں پہ فارم house بن رہے ہیں یا وہ land پچیز کر کے hold کر رہے ہیں اسی طرح بی دیا road پہ بھی آپ دیکھیں گے towards the Indian border اگر آپ جاتے جائیں تو آپ کو وہاں پہ بھی land کافی سستہ مل جائے گا لیکن city حدود سے باہر ہوگا اس لئے آپ کو وہاں پہ امنٹیز نہیں ملیں گی وہاں پہ commercial areas نہیں ہوگی shops کی کمی ہے وہاں پہ پیٹل pumps کی کمی ملے گی وہاں پہ schools colleges universities نہیں ہیں لیکن وہ future کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کل کو شہر کے اندر وہ area سارا include ہو جائے تو آپ کو فائدہ ہو جائے آپ کی investment بہت زیادہ سکیں اس لحاظ سے دیکھا جائے outliers بھی بہت اچھی investment for the future again آپ دوسری سائٹ پہ چلے جائیں lahore جہاں پہ آپ کی ملتان روڈ ہے وہاں پہ بہت آپ کو آگے agricultural land available ہے جسے پرچیز کر سکتے ہیں جو کہ کل کو lahore شہر کے اندر آ سکتے ہیں motorway کے ساتھ جیسے میں نے آپ پہلے بتایا تھا smart city lahore جو ہے وہ وہ پہ بن رہی ہے تو اس کے اگر بھی agricultural land سارا پرچیزنگ ہو سکتی ہے جو کہ فیوچر میں سٹی کے پارٹ بن سکتا ہے اور وہ پہ آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ راوی urban development project شروع ہونے والے ہیں وہ اگر project شروع ہوتے ہیں تو وہ سارا area agricultural land ہے وہ بھی city کا حصہ بن سکتا ہے تو یہ کچھ میں نے آپ کو tips دی ہیں کہ آپ safe investment outliers یا risky investment تینوں categories میں different societies کو put کر سکتے ہیں اور جو آپ کے مزاج اور طبیعت اور آپ کے budget کے مطابق ہو وہ آپ کر سکتے ہیں وہ پہ invest کیونکہ جن لوگ کے پاس budget کی فرامانی ہے انہیں بھی اتنی تیز gains چاہیے ہوتے ہیں جتنی تیز ایک بندہ جو کے budget constraints ہیں کو لائک کریں ویڈیو کو اور نیچے کومنٹس پہ بتائیں کہ آپ اس طرح کی property related ویڈیوز اور دیکھ نا چاہیں گے یا نہیں thank you for watching